الحمدلہ بھائی یہ ہے میری آج کی ٹوٹل ارننگ دس گھنٹے کی کمائی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے ٹوٹل آج کی میری دس گھنٹے کی کمائی کیا ٹائم اور ابھی جو ہے میرے پاس پائیک کیسے رائیڈ آ چکی ہے گو منی کی یہ رائیڈ ہے اور بل ہے اس کا سات سو روپے اگر یہ ہے تی سی رائیڈ میری اور تی سی رائیڈ جو ہے وہ آئی ہے انڈرائیو کے اوپر پیر اور بل دیکھو کتنا بننا ایک ہزار پچاس کا بل بن رہا ہے ان کا بیٹ اے سی کے ساتھ یہ رائیڈ ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میری گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے پھر آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ میری گاڑی میں کتنا فیول کھایا ہوگا میں آج آپ کو بتاؤں ہوں کہ میری گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے اور میری گاڑی کیا ایوریج دے رہی ہے اگر آپ کو دیکھ رہا ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور جو جو میرے چانے والے ہیں تو سبسکرائبر ہیں بھائی نیکس ویڈیو جو میری آئے گی اور میری بیٹے کا بردے تو تم سب سے ریکویسٹ ہے جو جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جہاں جا سے دیکھ رہے ہیں میرا نیکس ویلوگ ضرور دیکھنا میرے لیے میرے بیٹے کے لیے اس کی بردے ہے تو چھوٹا سا ایک ایونٹ ہوگا اب مزہ آئے یا نہ ہے بھر تم نے پھر بھی ویلوگ پورا دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ٹائم زیادہ نہیں کرتا چلو آپ چکے ویلوگ کے اوپر اللہ ریوان ہماریو کیا لیں کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ویلکم ہو گیا ایک برینڈ نیو ویلوگ میں بھائی سین کچھ ایسے ہیں کہ ابھی فیلال میں ہمیشہ فرس ریڈ دکھاتا ہوں بٹ آج میں فرس ریڈ ڈروپ کر کے بیٹھا ہوں بھائی بھائی چکا تھا میں نے کال کی باپ آگئے ہو چلو ٹھیک آجو اس طرح پھر میں نے اس کو پرائیوٹ ریوٹ ہے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں موائل سین کے اوپر کہ وہ کینسل ریڈ کو میں نے پرائیوٹ کیا اس کو پھر ڈروپ کیا اس کے بعد پھر بھی بیٹھے ہیں سیکنڈ ریڈ کے نظار میں ابھی دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ریڈ کب کہاں سے کس ٹائم آتی ہے چلیں بھائی الحمدللہ فرس ریڈ کمپلیٹ ہوگی بھائی دیکھیں چودہ سو پچاس کا بل ہے یہ سین ہے کیش لیکشن ہو چکی ہے ہوئے 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 ٹائم دے گو ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور چودہ سو پچاس ہمارے ہاتھ میں ہے سیکنڈ رائٹ کے ریکویسٹ ڈال دیئے بھائی اس نے بولا تری نائنٹی سیون دوں گا میں نے بولا فائی فیفٹی لوں گا میرے علاوہ یہ سارے کیپٹر نے بھی آفر کی ہوئی ہے دیکھو کس کی آفر اٹھاتا ہے وہ رحم و کرم پہ جی رہے ہیں ہم کسٹمر کے کیونکہ ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں کیا کرے ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں بابا ٹیکسی ٹیکسی والے کی کہاں عزت ہوتی ہے تم بھی کیا بات کرتے ہو میاں اٹھا لے آرائٹ اٹھا لے اتنے کیپٹروں گے تو کہاں سے اٹھائے گا وہ آرائٹ یار دیکھو نہیں ویٹنگ یہ آفر ہے ایکسپائی اٹھا لگو الحمدلہ سبحانہ اللہ نے ٹائم دیکھ لیں کیا ٹائم اور ابھی جو ہے میرے پاس پائک کیسے رائٹ آ چکی ہے گو منی کی یہ رائٹ ہے اور بل ہے اس کا ساتھ سو روپ ہے ٹیک ہے اور میں آلماس پہنچنے والا لوکیشن پہ چلیں آپ کو دکھا دوں لوکیشن مجھ سے کتنی دور ہے وہ اتھر مین روڈ پہ ہی کھڑا ہوں کہہ رہے ہیں آپ روڈ روڈ آجو میں روڈ پہ ہی کھڑا ہوں بند ہے سامنے کھڑے ہوں سبھی میں پہنچ جگہ بٹن دباتا ہوں بہت ہی آجو اوکی بہت ہی سامنے آ رہا ہے سیگر نیٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے سات سو پانچ یا بل بن ہے تو اسے میں نے سات سو پچاس روڈی ہیں کہہ رہے سات سو پچاس ڈال دو اب وہ ڈالی دی رہے میں نے ان کو واپس کر دی ہیں اب سات سو پچاس کا سین یہ ہے کہ جو باقی بج گیا ہے وہ اب ہمارے ہیں اب ہم سے بھی غلطی ہوئی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں والٹ ہوتے ہیں نہیں بھائی کیا کی اوپر خیر کوئی نہیں کال آئی تو بھولو گا بھائی معذرت ایزی پیس ایک آکاؤنٹ نمبر درم میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اور کیا کروں گا بھائی تو یہ بھائی میں نے رائٹ کی کسٹمر کا تھی کہ جو بہنے سات سو پانچ کے بل بنے بھائی کی ایک پر یہ دیکھیں کراہ ہے سات سو روپے پلیٹ فارم فیس پانچ روپے کل وصولی سات سو پانچ آپ کی کمائی چھ سو پانچ یعنی انہوں نے اس میں سے سو روپے ٹیکس لیا ہے مجھ سے ٹھیک ہے اب تم سمجھ جاؤ کتنے پرسنٹ ٹیکس ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سات سو کے پر انہوں نے مجھ سے سو روپے لی ہے تو کتنے پرسنٹ ٹیکس ہو گیا سات پرسنٹ ٹیکس ہو گیا چلیں جب اللہ ایک اور رائٹ آگے یہ ہے تیسی رائٹ میری اور تیسی رائٹ جو ہے وہ آئی ہے انڈرائیو کے اوپر پہلی رائٹ میں نے پرائیوٹ مارگ انڈرائیو کے اوپر دوسری رائٹ میں نے بائیکیا پہ لی تیسی رائٹ پھر انڈرائیو کے اوپر ہے اور بل دیکھو کتنا بننا ایک ہزار پچاس کا بل بن رہا ہے ان کا اے سی کے ساتھ یہ رائٹ ہے پک اپ پوائنٹ ہر دور کا ہے میں دکھا تو کتنا دور کا یہ دیکھیں تری پوائنٹ سیبن کلومیٹر دکھا رہا ہے اتنی دور سے پک اپ ہے جلد بازی ہوں صبح صبح پکڑ لی میں نولا ہے ہر بڑنا رائٹ ساتھی نہیں ہے آپ کو پتہ اس علاقے میں نا پھر ابھی پک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ تو اس رائٹ کو پک اپ پوائنٹ ہے پہنچتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پوائنٹ اب ایک ہزار پچاس کا ہے تو میرے ساتھ سے دس گیارہ کلومیٹر کا ڈروپ آف ہوگا تو ٹھیک ہے اگر اس سے اوپر جاتا ہے کیونکہ میں چار کلومیٹر ایمٹی بھی جا رہا ہوں تو مجھے تقریباً پندرہ سولہ کلومیٹر کی رائٹ بڑی جائی ہے لیٹس ٹھیک وہاں پہنچتے ہیں پھر دیکھتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو کیا سین ہے کتنا ڈروپ آف دور ہے ہم سے تو بھئی یہ رہا لمزہ تیسی رائٹ کا بل تین نائٹیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کا ایک ہزار پچاس کا بل تھا ٹائم مورس سوہ دس کا اور تین نائٹیں کمپلیٹ ٹوٹل کیش کلیکشن بتیس سو روپ ہے اب ہی ہم بیٹھے ہیں چوتھی رائٹ کے انتظار میں ان ڈرائیور بھی کھولی ہوئی ہے بائی کے بھی کھولی ہوئی ہے بھائی سینجھے تمہارے بھائی رائٹوں ڈروپ کر لیے لیکن ایک مسئلہ اے ہو آئے کہ اب میں ڈیفینس کے قریب وہ چنہ آسٹر کے باہر کھڑا ہوں یار یہاں کا بھنڈ یہ کہ تیکیں مار بہت ہوتے ہیں جس رائٹ پر کلیک کر رہا ہوں رائٹ اوریل ٹیکن پر آ رہا ہے اب میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی پہر گاڑی سے باہر میں مطلعہ بھی کرتا رہا ہوں انشاءاللہ اور رائٹ ہے جو رائٹ بھی پکڑ لیں گے تو سینے کچھ ایسے ابھی رائٹ ڈھوڑ رہا ہوں یکیت بارو ہوں ہی در پہ آتو بھی ڈر رہتا ہے گھنٹو گھنٹو ویٹ کرنا پڑتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آج رائٹ کرنا پڑے جلدی رائٹ آجائے لگے پڑے بابا محنت مزدوری کیوں تم دیکھو ٹائم بجھ رہے سبا دس ہو چکے ہیں ستم اور تین رائٹیں کمپلیٹ ہے بھائی یا جس رائٹ پہ ہارڈ ڈال رہا ہوں آڈر ٹیکن بطلق اٹھا چکے ہیں پتہ نہیں کون ہے یہ اپنے کے مار یا ہمارے کچھ شاپر کسٹمہ کپٹن ہیں کسٹمہ پہ کام کرتے ہیں تو شاپروں ایسے حرکتیں بات کرو اب میں رائٹ وائٹ تو آنے دی پیچھے کھڑا ہو آئی یہ اپنا سموسوں اور یہ مکوڑوں والا میں نے کہا چل بھائی تو ہی ٹیسٹ رہا دے کہ خوشبویں جا رہی ہیں ناک میں پھل دبا دبا آگئے کیونکہ ٹائم بھی ساڈے دس ہو گئے ہیں تو کچھ کھاپا شاپا کر لو یار بھائی یار اللہ اللہ کر کے کھین والوں رائٹ آئی ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے ساڈے گیارہ بجھ گیا ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے پاس رائٹ آئی اور وہ بھی کیا ٹچی رائٹ آئی ہے پانچ سو پچاس روئے کیے نون ایسی کے ساتھ میں نے بولا بھائی سلاکے سے نکلو یہاں پہ تو رائٹ پکڑی نہیں جا رہے جس پہ کلک کرو آ رہے ہیں اوڈر ٹیکن اوڈر ٹیکن اب بھائی کون سی رائٹ پکڑی جائے گی میں نے بولا سلاکے سے باہر نکلو پھر آگے جا کے رائٹ پکڑ لیا ہے ہسپیٹ کے قریب ہوں میں چھوٹا میں ہسپیٹ کے اندر آگیا ہوں آرائیف کرتا ہوں ٹھیک ہے ایم ہیر کیا اب میں آپ کو دکھتا ہوں ڈروپ پوائنٹ کتنا دور ہے اس کا ٹھیک ہے پانچ سو پچاس کے پر جلد بازی پکڑ لیا میں نے بولا بھائی جو بھی ہے پر ہرائٹ پکڑ اس علاقے سے نکلو کیونکہ یہاں سین بہت خراب ہے پھر 5.7 کلومیٹر کی یہ رائٹڈ ڈروپ آف اور بل بنا ہے آئی ٹھیک ساڑھے پانچ سو روپے یہ ساڑھے پانچ سو روپے ٹھیک ہے یار علم دلہ سو روپر کلومیٹر تو پڑ رہا ہے اور کیا چاہیے یہاں سے بھگڑ لیا 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 سوئے 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 دو چھوڑ لیا چلا بات چلا بات چلا بات چلا بات الحمدللہ چوتھی رائٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے 5.50 کا پیلتہ 9.80 کے ساتھ تو اب ٹائم بج رہے ہیں 12 اور ابھی صرف چار رائٹ ہوئی ہیں ہماری اور چار رائٹ ٹوٹل کیش سیلیکشن ہوئی ہے وہ 37 انڈیٹ ہوئی ہے 37 سو روپ ہے ٹائم آپ کے سامنے اور ابھی بھی تلاز جاری ہے اور رائٹ ہوں گی چلو دیکھو کوئی اچھی رائٹ آ جاؤیا آ گئی آ گئی آ گئی بیار یارو سین تو بڑے مشکل ہے ماؤنیوں بچیوں گاڑی ہیں بیٹے بیٹے دینداری مجھے لگا دیفینس سے نکلوں گا تو اجھر آوں گا بادرباتی سائٹ پہ کھڑا ہوں شاید کوئی رائٹ مل جیا ہے یہ ابھی اے دیر دوستی بہت برے حالات ہیں ابھی بھائی آج کا دن ہی کوئی خراب ہے جس رائٹ کو اٹھا order taken order taken مطلب غائب رائٹ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اب میں ارمونس ایک سے ڈیرڑ گھنٹا ہوگی میرے ساتھ جب میں کھڑا ہوں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں نیند آ رہی ہے مجھے سالہ سلسل کیا ہو رہا ہے رائٹ ہی نہیں آ رہے صرف چار رائٹ ماری ہوں ڈیرڑ بجنے کو ہے یہ کام تو بہت خراب ہوتا جارہ دن پر دن یا ریکی مانو مجھے سمجھ نہیں یا ریکی کیسے کریں گے ہم لوگ سمجھ سے چیزیں بہار جا رہے رائٹس آ رہی ہیں کلک کرو رائٹس غائب یقین مانو بس اتنا برے حالات چڑھ رہے ہیں لگتا ہے کیپٹن بھرے پڑے میں یا ان کا سسٹم جو ہے نا وہ ترہا سا ڈاؤن چل رہا ہے جس رائٹ کو اٹھاؤ سالہ اوڈرڈ دیکھیں یا مجھ سمجھ نہیں ہے میں رکھوں جاؤں گاڑی بیٹھ بیٹھ کے تھگیا ہوں کمر در تین لگ گئی موبائل دیکھ دیکھ کے گردن میں در تین لگ گیا یا پین لگ گیا بیک پہ پھر سوچھا بہار نکلتا ہوں بہار نکل کے کیا کرو حالات ہے ایسے در لگتا ہے بہار نکلے کچھ سمجھ رہے ہو نا آج بھی تیرے خیال ہوں گی تو پھر زندہ ہے وہ سین نہ ہو جائے اللہ خیر کرے تو یار معاملات بہت خراب چلنے ہیں بھائیہ اس سے اچھا تو کریم تھا یار کم سے کم رائٹ آتے کلک کرتے رائٹ تو مل جاتی تھی اب تو سالہ رائٹ کیلئے بھیک مانگنا پڑتی ہے یار ڈاٹو زین گراب آئے بھائیہ سین ہی ہوا کہ میں کسٹمر کو آفر دے رہا ہوں یہ دیکھو بھائیہ کے پر آفر دے دی میں نے انڈرائیف کو لی اب رائٹ سیک کر رہا ہوں رائٹ کا انتظار کر رہا ہوں آرہی ہیں غائب ہو رہی ہیں رائٹ دیکھو اس کو آفر کری میں نے اور پھر یہ یہ مشہور یہاں پہ دال چول والا تو جب پہ رائٹ نہیں آتی پھر ہم دال چول کھاتے ہیں دال چول کھاتے ہیں ہوئے 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 ہٹو ممی ڈیڈی بچو ہٹ جا تم کیا جانو یہ دال اور یہ چولو جیسے میں نے کھانا فنش کیا رائٹ بھی آگئے ٹھیک ہے ایسی کے ساتھ رائٹ ہے بارہ سوکھا فیر بنا ہوا ہے تھوڑا سا لیٹ ہونے والوں لیکن خیر ہے میں نے میسیج کر دیا تھا اسے کھانا فنش ہوا نہیں ہو بھئے بھائی رائٹ آگئے سب میں نے جلدی منڈا میں رہا ہے بھائی اب کیا آگا رہتا ہے اب ٹائم دیکھ رہے دیکھو دھائی بجے بارہ بجے میں نے رائٹ چھوڑی اس کے پر اب رائٹ آ رہی ہے یہ رب بھائی ہسپیٹل سامنے ہی ہیں تو میں آرائیب کرتا ہوں تاکہ کسٹموں کو بتا رکھ جائے کہ میں آگیا ہوں اب میں آپ کو دیکھاؤں ڈروپ پائنٹ کے تندور ہے کیونکہ میں نے فل آفر نہیں کی میں نے بیچ والی آفر کی اسے نا یعنی فل آفر سے ایک آفر کم جو بیچ والی ہوتی ہے دیکھو لوکیشن کل گئی ہے انیس کلومیٹر دور بھائی ڈروپ آف ہے اور کیا ہوا ہاتھ ہے انیس کلومیٹر دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بل میں نے مارا ہے بارہ سو روپ ہے یہ دہ بارہ سو روپ ہے فل آفر ہوتی تو تیرہ سو روپ جاتی شاید تو پھر کافی دیر سے فل آفر مارا تو کوئی اٹھائیں ہی نہ آتا میں نے بلے چلو ایک آفر کم کر دو بس وہ جیسے آفر کی وہ آگئے ہیں فائنلی بھائی دو ڈھائی گھنٹے کے بعد رائٹ کمپلیٹ ہوئی گئی اور ٹائم ہو رہا ہے سمت تین بجنے اور یہ ہم نے ابھی آخر رائٹ ماری یہ پارہ سو رہ گئی اب ہم بیٹھے ہیں آن لائن اور ابھی تک صرف چار آدار آٹھ سو کرنی یہ دیکھا بھائی رائٹ آگئی مجھے پائیف ٹوئنٹی کی پانڈ سو پیس کی اب مشن یہ ہے فائنٹ فور کلیمٹر دور اس کا ڈراؤپ آف ہے اور اس کا بیل بنا ہے فائف ٹوئنٹی کیا فیلحال میں سوچ رہوں کے تین چار رائٹیں ایسی مل جائے نا چھوٹی چھوٹی سی تو مزہ آ جائے گا ایک رائٹ مل گئی تین اور مار دوں نا تو پانچ پانس ہوگی مار ہوں دو ہزار تمہارے ویسے ہی ہو جائیں گے الحمدللہ پانچ زار کرنے کی نہیں ہوئی دو ہزار وہ سات زار تک پانچ سو بیس کا بیل تھا میں نے ان سے لیا چھے سور پہ کیوں گا مجھے ویٹ کروایا وہ کسی ہے لڑکی کے چکر میں بڑے یہاں روک جاؤ وہ آ رہی ہے سمجھو نا لڑکے جوان ہو رہے نوے نوے تو وہ ڈیٹ پہ جا رہا تھا بچے کا انتظار کر سالہ ہمارے بھی خون جلاتے ہو خیر اپنے کو کیا اپنے کو دو صرف پیسہ بنانے کا ہے بس تو خیر چھے سور پہ لے لیں الحمدللہ اور ابھی چار بجنے والے ہیں اور ہم آن لائن بیٹھے ہیں میں یار آج کیسلیکشن بہت کم ہوئی ہے پانچ زار چار سو سمتنگ ایسے کچھ کیسلیکشن ہوئی ہے یار آج زن پر تب کیا بتاؤں اس ٹیم تک میں سات سار آٹھ زار اگام کر چکا ہوتا ہوں آج سو گام بہت سلو تھا یار الحمدللہ بھائی یہ ہے میری آج کی ٹوٹل ارننگ دس گھنٹے کی کمائی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے ٹوٹل آج کی میری دس گھنٹے کی کمائی کتنے ہیں یہ میں وہ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہوں دس گھنٹے میں نے چھے رہے ٹے ہیں ہماری اور اس پر میں نے کمائے ہیں پانچ ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میری گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے پھر آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ میری گاڑی نے کتنا فیول کھایا ہوگا میں آج آپ کو بتاؤں ہوں کہ میری گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے اور میری گاڑی کیا ایوریج دے رہی ہے تو آپ خود اس کو کلپلیٹ کر کے اپنا حساب سے پیٹرول نکال لی جائے گا تاکہ مجھے ہی پتہ لگے کہ واقعی میرے بھی پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ہیں جو پیٹرول خود نکال سکتے تو سین یہ ہے کہ میری گاڑی آج چلی ہے 84.3 کلومیٹر یعنی 85 کلومیٹر آپ لگا لیں آپ راکس ٹھیک ہے میرے گھر تک اور اس کے لئے جو میری گاڑی ایوریج دے رہی ہے وہ میری گاڑی فیول ایوریج دے رہی ہے 13 پلس دے رہی ہے میری گاڑی یہ دیکھیں یہاں زیادہ دیکھا رہی ہے 15.7 لیکن میری گاڑی 13 13.5 13.7 ایوریج دیتی ہے اب آپ لوگا اندازہ لگا لیں کہ میری گاڑی 85 کلومیٹر چلی ہے اور 13 کی ایوریج کے حساب سے اگر آپ نکالیں تو کتنے لٹر میری گاڑی کا پیٹرول لگا ہوگا یہ سب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے